خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے ایک سو سات بیس میں وہ اپنا کلام ناظر فرماتا ہے اور قوموں کو قوموں کو آئیں ہم آج کے اس میسج کو سمجھیں سولہ نمبر ضبور اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے غیر معبودوں کے پیچھے دھوڑنے والوں کا گم بھڑ جائے گا میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا پھر دوبارہ پڑھتا ہوں اور سے سنے پیس میرے ساست پڑھیں غیر معبودوں کے پیچھے دھوڑنے والوں کا گم بھڑ جائے گا میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا آمین اسمانی باب ہم آپ کے لوگ ہیں ہمیں اس بات کا بھروسہ ہے یقین ہے ہم نے گا کے کہا ہے مجھے یقین ہے تم سا کوئی نہیں تم سا کہی نہیں ابتدا میں جو کلام آپ نے ہمارے ساتھ کیا آج جو کلام آپ نے ہمارے ساتھ کرنا ہے اور کل کے دن جو کلام آپ نے ہم سے کرنا ہے ہم ساب جانتے ہیں آپ بولتے ہیں ہم سنتے ہیں اور پھر آپ ایک انوکھا کام اپنے کلام کی قدرت سے کرتے ہیں اس کا سارا جلال آپ کے نام کو دیتے ہیں ایک بڑی بات جو آج آپ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں ہم اس کو حضم کریں قبول کریں اپنے من میں اتاریں اپنے خون میں اتاریں اور خداوند یسو مسیح کے نام سے ایک بڑی چاہت کے ساتھ ہم اس کلام کو قبول کریں سننے کے لیے سنانے کے لیے قبول کرنے کے لیے من دیجئے تاکہ سنیں سمجھیں جانیں قبول کریں اور ہمیشہ کے ذریعے کے ورس پڑیں خداوند یسو مسیح کے القادر نام کے نسیحہ سے آمین بیس گارڈ حلیلویہ 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 آپ پھر آگے آ سکتے ہیں بس پھر آگے 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 دی آج میں نے جو میسیج سنانا تھا آپ کو کہ میں نے آپ کے ساتھ میرے کے سیفر میں تھا وہ تھا نئے ساتھ کے بارے دی لیکن دب ہم رات کو یہاں دعا کر رہے تھے تو خدا نے ایک بھید کی بات مجھے سکھائی اور جو لازٹ ویک میں ہم نے میسیج سکھا تھا نا وہ بھی خدا نے دعا میں دیا تھا اور آج بھی خدا نے جو کلام دیا دعا میں دیا ہے تو جو بات دعا میں ملتی ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ آج کی ضرورت ہے آمین ہم کہہ سکتے ہیں نا جیسے سسٹر ریا نے ابھی بات کی ہے کیونکہ بھائی کا ایک ہارٹ ٹرابلم ہے ایک کوریکٹیٹر پر ہے تو ان کو ارجنٹ کیر چاہیے نا ہم کہے بھٹا ارجنٹ کیر چاہیے کہ ایک ساتھ بات چاہیے ارجنٹ کیر چاہیے نا جیسے بھائی کمر کی سسٹر جب بیمار جب ان کو پتا لگا کہ یہ ان کا نومیا ہے تو بھائی نے ٹھک سے مجھے کال کھالا مزور میٹنگ میں تھا میں اس میٹنگ سے جیسٹن ایک چھوڑ کر میں نے بھائی کی بات کو سنا دعا کی اور جس ٹرابٹر نے کہا جانا کس کو گھا لے جاؤ اب وہ بھائی چھیک چھیک ہیں اچھی ہیں بھلی ہیں اور کسی لیک میں ہمارا ایمان ہے تو بھائی اپنے قدموں پر چلے گی نہیں دوڑے گی کیونکہ جب ہم خدا کی جزوری میں بیٹھ کر کسی بات کے لیے بھی دعا کرتے ہیں ہمارا خدا سنتا ہے بولتا ہے اور سنتا ہے بولتا ہے اور اور ایک سال بھائی جوابیں دیتا ہم کیا بھی نہیں چکتے تو بھائی اپنے سنتا ہے آ جاتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں میں نے تیرے لیے ایک بڑا کام کیا ہے آمین کیا ہم نے پڑا ہے گیر معبودوں کے پیچھے کیا اور آج کے دور میں زیادہ لوگ خداون یسو مسیح کے پاس آگ کار بھی گیر معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں آج گولی شگر وانوں کے لیے ہے میرے سان شگر وانوں کے لیے ہے تمہا تمہا کیا ہوتا ہے بتا کس کیا تمہا بھائی کم جو چھوٹے بھائی تمہیں بھائی تمہ جو جو ہاتھ میں پکڑتے ہیں جو پوہ میں مسلتے ہیں تو آپ کی زبان تک کٹوہ ٹھاتی ہے آج وہ میسج ہے اچھا پھر میں جب اس کو سیکھ رہا تھا تو میرے ماند میں ایک بات آئی کہ جیسے پرس بھائی بچے چھوٹے ہیں بھائی بھائی لیکھے بھائی 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 چھوٹے ہم بچوں کو سکول کیوں بھائی سیکھ نہیں سیکھ نہیں سیکھ نہیں کس سیکھ نہیں تو چرچ جو ہے لرنگ سٹیچ اس سال میں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہے میں کبھی پریچنگ میسلج آپ کو نہیں دیو کھے پریچنگ میسلج دیو سیکھنے کی بات کریں گے سیکھیں گے اس میں میرا فائدہ کیا ہوگا جب میں سیکھنے کی بات کروں گا مجھے زیادہ concern کرنا پڑے گا زیادہ سیکھنے پڑے گا گہری بات میں جانا پڑے گا جب گہری بات میں کچھ سیکھوں گا تو میرا فائدہ ہوگا اور انٹی میٹلی کلیسیا کا آمین تو بچوں کو ہم سکول کس لیے دیکھتے ہیں بچے سننے کیلئے ہم سکول نہیں بچوں گئیتے سیکھنے کے لیے لکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے گروہ کرنے کے لیے ایک کلاس سے نائن سے نائن میں سے ریکھیں ہم ٹین میں جائیں گے سیمن سے ایٹ میں جائیں گے ٹو سے تھری میں جائیں گے بریب سے ہم ون کلاس میں جائیں گے اس لیے درجہ بہ درجہ ہم خدا کے حضور اب ہم بڑھنا شروع ہوگے آمین سو آج چو بات ہم جانے گے سمجھے گے وہ یہ ہے کہ گیر معبودوں کے پیچھے جانے والوں کا غم بھڑ جائے گا دعوت بادشاہ نے کیا ایسے لکھ دیا تھا یہ بات ایسے لکھ دی تھی کیا ہوا میں اس نے بات کی تھی نو نہیں اور جب آج بھی بزرگ بھائی مارے بھائی خدا کے خادمین جب کوئی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا روحانی ایکسپیرینس ہوتا ہے اور اس روحانی ایکسپیرینس کو وہ خروج سے اہبار سے گنتی سے استشنا سے یشوا سے دانیل سے کسی نہ کسی جگہ سے ریفرنس دیتے ہیں اگر ریفرنس نہ ہو تو کوئی بندہ بھار جا گلے سے پکڑ رہتا ہے کہ بھائی یہ بات آپ نے کیا تو کہاں سے کی ہے ایم آرائیٹ اب لوگ ہیں وہ میری پداش کے لوگ نہیں ہیں اب لوگ بڑے چلاک ہیں گوگل فورم گوگل کرتے ہیں سرز کرتے ہیں کہ جو پاسٹر نے کلام سنایا ہے صحیح سنایا ہے یا اپنی مار رہا کا ایم آرائیٹ سو دعوت بادشاہ نے اگر یہ بات لکھی ہے یہ ضبور لکھا ہے کہ غیر مہودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم جو بھڑ جائے گا تو انہوں نے ایسے بات نہیں کہی تھی وہ ان کو اس کی تحریک سے وہ تو ایک آوان مجھ لکھتا ہے کہ خدا آوان میں نے یہ بڑا گناہ کیا ہے اور پھر بھی مجھے معاف کر کے آپ کا روح جو ہے مجھ سے جدہ نہ ہو کیونکہ اس کو پتا تھا اگر پاسٹر مجھ سے جدہ ہو گیا میں کسی کام کا نہیں ہوں سو آج ہم اس بات کو سمجھیں گے اور میرے ساتھ پلیز نکالیں خروج کی کتاب اس کا بتیس بات یہاں سے بعد آج ہم آگاز کریں گے اور اس بات کو ہم بتیس بات کو تینتیس بات کو چونتیس بات کو ان تینوں ابواب میں سے چند ایک باتیں آج ہم اپنی نصیت کے لیے اور روحانی ترقی کے لیے جانیں گے آمین بتیس بات کی پہلی آیت میں لکھا ہے خروج کی کتاب بتیس بات کی پہلے لکھا ہے جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو کس کے پاس گئے کس کے پاس گئے اچھا موسیٰ پہاڑ کو کیا لینے گیا تھا پکنے کرنے گیا تھا موسیٰ کے بارے میں ہم تو کہتے ہی کہتے ہیں جو اور مذاہب کے لوگ ہیں نا اس کو کلی ملا بولتے ہیں مطلب خدا سے بات چیت کرنے والا خدا کے روم رو بیٹنے والا خدا سے ہم کلام ہونے والا لوگ اس بات کو اس طور پر تشبیح دیتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ خدا سے دریکٹ آمنے سامنے باتیں کرنے والا تھا اور جب لوگوں نے دیکھا کہ پہاڑ پہ گئے ہمیں بابے تو بڑی دیر ہو گئی ہے شاید دو تیس مہینے چار مہینے کتنا میں ٹائم لگیا ہے واپس نہیں آیا اور پھر انہوں نے حرون کے پاس کے اور حرون سے کہا اس موسیٰ کو کیا ہو گیا ہے کیا ہو گئے اس بڑی کو اس بابے کیا ہو گیا ہے بہت دیر ہو گئی ہے بہت ٹائم لگیا ہے واپس کیوں ابھی تک نہیں کہا اور پھر اس آیت کو جب آپ غور سے پڑھتے ہیں نا آپ لیچ دیکھیں کہ حرون کے پاس جمع ہو کر ان سے کہا اٹھ ہمارے لیے اٹھ ہمارے لیے میرے بہن بھائیوں میں اس کو پڑے آرام سے کنسرڈ کر رہا تھا نا تو حرون کو کیا پتہ نہیں تھا خروج کی کتاب کے بیس باب میں لکھا ہوا ہے صرف خلاون کی عبادت کرنی ہے کسی تراشی ہوئی مورد کو کھا وہ آزمان پر ہے کھا زمین پر ہے کھا پانی میں ہے کہیں پر بھی ہے اس کو سجدہ اور وہاں پر کہا تراشی ہوئی مورد اور یہاں پا انہوں نے اس سونے کی بالیوں کو لیا ہے بیٹیوں سے لڑکوں سے سونے کی بالیاں لی ان کو چھینی کے ساتھ اس کو تراشا ہے اس کو شیف ہی کی ہے اور کہا کیا ہے کہ یہ دیوتار اس دیوتار تمہیں ملکہ مصر سے یعنی گلامی کے گھر سے اس دیوتار نے مکھا تھا کہ یہ بات چیئی ہے یہ بات صحیح ہے نمبر ون پوائنٹ سنے یہاں پہ پہلی بات یہ ہے کہ جب موسیٰ خدا کے گھر میں بیٹھا ہے ایک مسائل یا پہاڑ پر بیٹھا ہے خدا سے باتیں کر رہا ہے اس کے ساتھ کلیسیا کیا گھر نہیں ہے بڑی گہری طور پر رات کو میں نے اس کو سیکھا ہے موسیٰ خدا سے باتیں کر رہا ہے کلیسیا کیا گھر نہیں ہے موسیٰ میں کونہ دونبری کابلی ہے موسیٰ اور پھر اگر میں کوئی رہنی بات میں آپ کی نہیں کسی شخص کی نہیں سننا چاہتا بھاگے بھاگے فارسہ میں کسی ایکس وائی زی کے پاس جائیں گے جو اس کے مطلب کی بات کرنے مانا ہو کلام لکھا ہے کہ لوگ اپنی کانوں کی خجلی کے مطالب کلام کو سننا پساند کرتے ہیں میرے بہن بھائیوں حارون کے پاس گئے اور حارون کے بھی شاید کان نہیں تھی کانوں اس کے کانوں کے ارزنا پٹی بانی تھی اس کو بیس باب بھول گیا تھا کہ خدا نے کہا تھا آسمان کے اوپر زمین پر کہیں پر بھی کوئی تراشی ہوئی مورت کو سجدار نہیں کرنا ہوں ورنہ میں تیسری اور چوتھی پشت کو تمہاری باگ دادا کی بدکاری کے سجاد دوں گا اور یہ بات آپ اس پورے چپل میں پڑھ سکتے ہیں لکھا ہے کہ اس موسیٰ کو جو ملک مصر سے نکال کے لایا ہے اس کو کیا ہو گیا ہے یہ ڈی لمبی دعا یہ ڈالنبا کلام تین گھنٹے دعا میں لگا دیئے اس نے کلام سننے سنانے میں لگا دیئے اس شخص کو کیا ہو گیا ہے اور یہ عام فینامنا ہے کلیسیا کا عام فینامنا ہے نہ صرف بانی اسرائیل کا فینامنا تھا کلیسیا تھی عام بات ہے کہ پہی جی کلام بڑھا نببہ ہو گیا ہے دعا بڑی لمبی ہو گی ہے وہ پھائی جی میں آپ دے نہیں دعا کھاریا ہے پھائی آپ نے دعا کھاریا ہے روگ جو تے کلیسیا واسطہ لوگ لے رہا데 لوگ رونا کس کے لیے ہے بانی اسرائیل کی لیے ہے رونا تو کلیسیا کے لیے ہے رونا تو بیٹیوں کی لیے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے جو موت کے سیاہ کی بادی میں بیڑے پڑے ہوئے ہیں لوگ کہتے کیا ہیں اس مرسا کو کیا ہو گیا ہے ہاں اس نے اچھا کام کیا تھا ہمیں ملک مصر سے رانی کے گھر سے باہر لے کے آیا پر ایمیڈیئر لوٹی تھنڈی ہو گئی ہے جنجلی آگئی ہے کڑیا نکاہ بھی ہو گیا ہے پارنیا لکھلا میرے بہن بھائیوں یہ ایسا ایک واقعہ ہے جس میں اگر میں آپ کو کلاب میں مقدس کی سچائی کی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں حرون کا ہندر پرسنٹ قصور ہے حرون نے دوسرے آیمریکہ ہے اس نے لڑکوں کی لڑکیوں کی بالیاں لے لی اور بالیاں جو پہننا ہے بلی اسرائیل میں اور مصر میں غلامی ہم باپنی بیٹیوں میں نتلی بڑی شوق سے بنا رہے ہیں نکاہ پہ ٹائم جو جب ہوتی مستہ ہوتی ہے محمود نتلیاں لے کے آتے ہیں محمود بیسکرز تو غلامی میں ڈالنا چاہ رہی ہوتے ہیں یہ ناک پہ نتلی اور جو کالم امید بھالیاں ہیں یہ غلامی کی نشانی ہے ہم لڑکوں بہت سرڑکی میں دیکھا ہے کہ ایتھے ڈالنا چاہتاں نا دو دو سر آکی سیو دے لیں اور بڑی ایک فیشن نا یہاں پہ وہ کچھ ڈالا ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہی ہوتے ہیں الان کا الہے ہوتے ہیں فلس بائی میں غلام ہوں میں غلام ہوں میں مصری ہوں میں مصر میں رہنے والا ہوں میں اسرائیل کا شخص نہیں ہوں میں یہلی نہیں ہوں میں مسیحی نقی ہوں میں اماندار نہیں ہوں میں غلام ہوں اور میں اب میں ان کی انٹے بناوں گا میں ان کی مزدوری کروں گا ہروں نے ایک تو اچھا کام کیا ان کی بھالیوں اترائیں لیکن اس اچھے کام میں اس سے ایک برا کام یہ کیا کہ انہی بھالیوں سے انہی سونے کی چیزوں سے اس نے چھینی سے اس کو چھدہ اس کو بنایا ہے اور بچڑا بھلا کہا اور نے اس نے اعلان رہا میں کیا یہ وہ بچڑا ہے ہوں جو تمہیں ملک مصر سے یعنی گرامل کے کھر سے نکال رہا ہے ڈائریکٹ انڈریکٹ اس نے خدا کی تہکیر کی ہے آمین 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 خدا نے جات ہمیں دی ہے شفاہ خدا نے ہمیں دی ہے مخصصی خدا نے ہمیں دی ہے بہار خدا نے ہمیں دیا ہے اور ہم گلے شاہ کی گلے شاہ کی بابا کرنا شروع کر دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے خدا نے ہمیں شفاہ دی ہے اور وہ سپیسٹلس ڈاکٹر اس کے پاس میں گیا پانچ سا پانچ سلا دریال اس کو فیز دی تھی ایک کو انہیں انجیکشن آیا تھا اور ٹھیک ہو گیا کہ دواہ کے میں کی تھی ہیں دیسی بیٹھے ہیں دواہ کس نے کی دواہ کس نے کی جلاب کس کو ملے رہا ہے جلاب کس کو ملے رہا ہے نوڈو ڈاکٹر وسیلہ ہیں لیکن شفاہ کا ممبہ ہم نے کی گیا شفاہ کا ممبہ لہا ہم یہ سمسی نرسلی ہے تو میرے بہن بھائیو اس بچڑے کے اندر اس بچڑا بنانے کے اندر ہنڈر پرسنٹ حرون کا قصور ہے ہنڈر پرسنٹ حرون کا قصور ہے حرون اور موسیٰ کے یہ پراپر میچنگ ہوتی فریکنسی ملتی دونوں ہاں کی امان ہوتے نوڈوڑ کے حرون کے بارے میں بات دکھا ہوا ہے حرون جو ہے اس کے لیے برکت کی بات ہے وہ اپنے بیٹوں کو برکت دیتا ہے وہ کلیشیا کو برکت دیتا ہے وہ اعلان کرتا ہے برکت کا لیکن اس جگہ پر حرون نے اس جگہ پر حرون نے اس نے خدا کی عواز پر نہیں دیکھا خدا کی کلام پر نہیں دیکھا اور خدا کلام کو نہ دیکھنے کے سباب سے اس نے کیا بات کری ہے اس نے اعلان کیا ہے یہی وہ بچ رہا جو تمہیں ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال کر لائے آیا ہے اس کی پوچھا کرو کیا کلامیں لکھا ہوا ہے کہ کسی مورتی پوچھا کرنی ہے کیا کلام نکھا ہوا ہے کسی مورتی کے سامنے سجدہ کرنا ہے میرے بہن بھائیو خدا کی قدوسیت کا انکال کرنا ہے خدا جیسو مسیح نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ اگر تم میرا اس جہان میں اقرار کرو گے تو میں باپ کے سامنے تمہارا اقرار کروں گا کہ اگر تم زمین پر میرا میں اقرار کرو گے تو میں ابھی باپ کے سامنے کہہ رہا گا میری تم سے کوئی باقی ہے باقی ہے جب اس کی ہم چوتھی آیت پڑھتے ہیں تو اس نے خدا کی قدوسیت کا انکار کیا اور لکھا ہے تب کہنے لگے آئے اسرائیل یہی تیرا دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لائی آہا اور پھر پانچی آیت میں لکھا ہے دیکھ یہ دیکھ کر حرون نے ان کے آگے ایک قربان گا بنائی اور اس نے انان کر دیا کہ کل خداوند کے لیے عید ہے کل میری بسنس ہے کل عید قیامت المسیح ہے لڑیو پینڈکوز ہے اور دل اس ساری چیزیں ایک عام شخص نہیں ایک کہن حرون کر رہا ہے میرے بہن بھائیو اس سارے سما کو جب میں نے گوھر سے بھاپا گوھر سے میں نے دیکھا تو آج بھی مدی کنجیل کے چوبیس بات میں لکھا ہے کہ بڑے سارے چھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے جو کہیں گے یہ مسیح ہے یہ مسیح ہے یہ مسیح ہے اس کے ایسے چلو ایسے چلو ایسے چلو جب بیتن خات میں لکھا ہے کہ اگر آسمان کا فریشتہ بھی آتا تمہیں کوئی اور خوشکبری بتاتا ہے تو وہ کیا ہے میرے بہن بھائیو اس میں کوئی شک نہیں حرون کے اصلاح سے بہت بہت بڑے بڑے جرانی کام ہوئے ہیں لیکن اس جگہ پہ اگر ہم کسی کو یہ تھوڑی سی بھی اجازت دے دیتے ہیں کہ تو مورتی کو جہاں کرتے کچھ نہیں کرتا لہذا ہم اس بات بچہ سکارے تھے کہ بہت جلد ہم ایک بڑی ویڈو کا ہم فیش کریں گے مسال کے طور پہ مورمن ایک مشن ہے مشن نہیں ہے مورمن ایک تنظیم ہے آرگنیزیشن ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا من گرسو مسیح کے بعد جوزا سمیت صاحب ایک راپٹ آئے تھے کیا بائیو المقدرس میں یا توریت میں یا قرآن میں یا کسی اور جگہ پہ لکھا ہوا ہے جوزا سمیت کی کوئی ربیل ہے اور وہ کیا کرتے ہیں پتہ آپ کیا کرتے ہیں وہ جوان بیٹیوں کو جوان بیٹوں کو بیٹ سال سے کام کام لوگوں کو جو اتنا ٹرپ کرتے ہیں اتنا مائن باش کرتے ہیں ان کو یوکے یو ایس اے امریکہ کے ویجے ویجے دنباہ کا رشتہ ان کو ایلوگیشن کے پیسے دے کے کھانے کے پیسے دے کے ان کو خدا من یسو مسیح سے پلے کار کے اپنے دھنگ میں ڈھار گئی اور آج لوگ کہتے ہیں پھائی جی وہ بھی کلام سناھتے ہیں ہنجھ یہی بات ہے ہمارے سنوزہ بات میں اس بیٹی کو بتا ہے بہت سارے لوگ دو ہزار تائیس میں اس بندت میں پھس کے اپنے گھروں سے باہر چلے گئے ہیں اس لیے اپنی بیٹیوں کے لیے اپنی بیٹوں کے لیے اور جو ہم اڈرٹ لوگ ہیں اسو نے دال دے چسکے چاہتے ہیں دال مسیح دی دال کمی نہیں مہنگی ہو نہیں ہے مطنہ مہنگی گو بھی نہ مہنگی مسیح کی دال کے چکر میں پلوٹہ بانی ہے دیا اور اسرائیل میں پلوٹہ ہونا اسرائیل میں پلوٹہ ہونا ایک برکت کی بات ہے پلوٹے پن کو ٹھینک دیا اور آج ہم خدا ہم یسو مسیح کو چھوڑ کر مولمن ہیں یہوا ویٹنس ہیں بڑی ساری تنظیمیں ہیں جو سچائی کی تعلیم نہیں دیتی اور ہم اپنی بادیاں بیچ بیچ کے ہم ان کے گلام ہو جاتے ہیں اور سب ایک جنگیس خوش دو اگلی اگلی بہت مزیدی بات سیدھیں کیا جائے اگلی ورش آپ ملسیم داری تیسو داری نا رہی انتے سونا کا زباد تو کسیے کہیں ملسیم داری سب سمجھا لیں میری بات سمجھی آپ کیا فائدہ ہوتا ہے اگر انسان ساری دنیا کو حاصل کر لے ساری دنیا تیاری ہو گئے ساری دنیا ہو گئے پھر تو جان کر دوکھ اٹھائیں کچھ فائدہ ہے میری پیارے بہن بھائیو حرون کی اس غلطی کے سباب سے چھٹی آیت پڑھیں پریس بتیس باب پی چھٹی آیت اور دوسرے دن کیا ہوا لوگ سب سویرے اٹھے اچھا چرچ باب سب سویرے اٹھتے چرچ باب سب سویرے اٹھتے اور آج میں ہاں پہ بات اعلان کھو رہا ہوں کال ہفتہ ہے کالتراب ہاں مو جانے کے لیے ایسی باس کھڑی ہوئے گی دے گئے بھی ہونے گی گورما بھی ہوگا نان بھی ہوگا سب چیزیں ہوں گی ساری دن بردے میں شوٹی گا رہا نہیں یہ تو مانواری ساری دن بردے ایسی باس کھڑی آنے کے لیے ہم بہتاک سب سے کرو سب سے اٹھیں قربانی جلارے ہیں اور کون سی سوختی قربانی اور سلامتی کے ذریعے احبار احبار تیسرا باب پڑھیں یہ دونوں قربانیاں خالص خدا کیلی ہیں ایم ایٹ صرف یہ دونوں قربانیاں خالص خدا کیلی ہیں کس کے سامنے چڑھا گئے ہیں بولیں بولیں بچڑے کے سامنے جائز ہے جائز ہے مصار دکارت پر جائزتی کے پیسے آپ کی پاکٹ میں ہیں آپ کے ذل میں تحیل کیا ہوا ہے کہ میں یہاں پر جانوں گا خدا کے کام کے لئے دوں گا اور اس جائزتی کے پیسوں کو ہم کپیوں میں اڑا گئے جائز ہے جائز ہے یہی کام جن لوگوں نے کیا ہے صبح سے اٹھے ہیں تیار شہر ہوئے ہوگی تاتے ہوتے ہیں ہم نے پرفیوم بلایا ہوگا پرفیوم اٹھے ڈھل گیا ہوگا اور پھر کیا کیا ہوگا کہ اس بچے کے سامنے اس کو سلطہ کیا ہے خدا کی تحقیل کی ہے خدا کے نام کی تازیر جنلے کی بجائے جیسے جاتی جنیر سوٹ میں ہوتا تھا اور وہ دلکار تلکار کے بولتا تھا کہ زندہ خلا کی فوجوں کی فضیعت کرتا تھا یہی کام جو ہے یہ ان لوگوں نے کیا ہے سکھ زندہ ہے اور میرے بہن بھائیو وہ کلے انسانہ حارون خاتھی جنہوں نہ دے پارٹنر سی شیئر ہورڈر سی لیڈر سی ایک کہن ہوتے ہوئے بھی وہ ان کے ساتھ تھا اور اس بات کو آج دکھ سے ہم سیکھیں گے کہ اگر حارون کی یہ حالت ہے تو پھر قلیسی آگی کی حالت ہے چودہ مارچ کو پچھلے سال میں باس میریوں چاہتوں لوگوں نے سب لوگوں نے جانتے ہیں اس نے مجھے میسیج کیا سولہ تری جب جنہ وعدہ پہ نے ناما ہوتا نا جر جلے تھے میسیج کیا برادر میں بہت دکھ میں ہوں میں بڑی پریشانی میں ہوں جنہ وعدہ کے لوگوں کے ساتھ یہ ہو گیا تھا تو میں نے اس کو لکھا پھر آگے سے پہلے میں نے برداشت کیا پھر میں نے اس کو لکھا دو دن پہلے تیرے سکیج پر تیرے چرچ کے سکیج پر ملی نگمے گائے جو آ رہی ہیں آج دکھا رہے ہیں میں نے کہا ابھی تیرے سے اس سے زیادہ تیرے ساتھ ہوگا لیں میں دکھ سے وعد اس کو گئی جب ہم خدا کے مذہبہ کی فضیعت کرتے ہیں خدا کے اقلام کی فضیعت کرتے ہیں اقلام میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی مورت کوئی صورت نہ ہاتھ سے بنانی ہے نہ امج لینا ہے نہ کچھ کرنا ہے تو ہم اس کو بڑے شوق سے چونٹے رہتے ہیں اس کو سجزے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں جڑھا والوں نے شانتی نظر دے چیل چال گی بہنوں کے لئے بٹے اڑ گئے بہنوں کے لئے ایسے کر دیا کہاں مال دیا ہے یہ حرون کہاں یہ حرون دے ہیں کہاں یہ حرون دے ہیں کیونے موسیٰ کی بات سنتے ہیں جو حرون ہوتا ہے اس کے ایک پروبلم ہے وہ بغیر کوئی کام کیے موسیٰ پر نہ چاہتا ہے وہ موسیٰ کے مرنے کا انتظار نہیں کرتا وہ موسیٰ کے مرنے کا انتظار نہیں کرتا وہ موسیٰ کی بھٹا ہونے کا انتظار نہیں کرتا وہ موسیٰ کی بیٹھنے کا انتظار نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ میں فٹا فٹ جا ہے حرون سے موسیٰ بن جاؤں اور یہ سارے لوگ بنی سیب کے لوگ گلیسی بیٹیو کے لوگ پاکستان اکریسیاوں کے لوگ بھی بات کو سنیں میں ہاں کہوں تو ہاں کر دیں نہ کروں تو نہ کر دیں یہ اوف تک نہ کریں میں جتنے مرضی ظلم پھاؤں میں جو مرضی تعلیمت کو دوں خواہ ان کو میں امریکہ لے دوں خواہ یوکے لے دوں خواہ مولمنٹ موشیر میں ڈال دوں خواہ ہوا بیٹوں سے ڈال دوں اس میں مجھے غرض نہیں ہے غرض مجھے یہ ہے کہ میری پاہ میں ہاں ملائیں اور یہاں پر وہی ہاں دوار ہے بچہا بنائیا اور بچہا بنائی بات آرے اس نے کیا کیا ہے بیٹھ کر کھایا پیا اور اٹھ کر پہلے بیٹھا بیٹھے کھایا پیا ہے کھوٹ پڑے خوب مزے سے کھایا ہے پھر اٹھے ہیں یہاں سے باہر نکلے ہیں کارنس پہ گئے ہیں یا ہافمون پہ گئے ہیں یا پانیتار جیر میں گئے ہیں کیا کیا ہے ناچ پود کیا کیا ہے ناچ پود کھیل پود میرے بہن بھائیو موسا بیٹھا دعا کر رہا ہے ہم کھا بھی رہی ہیں ناچ پود لے رہی ہیں بچکا ڈالا ہوا ہے بچکا بنایا ہوا ہے اس کی پوچھاتا رہے ہیں خدا کی تحقید دارے ہیں خدا کے نام کچھ جلا دے لیکن کچھ اور کام دارے ہیں برکت میں کھا ہوئی ہے برکت آئے گا برکت آئے گا برکت نہیں آئے گی برکت آئے گا برکت مسیح صرف آئے گا برکت نہیں آئے گی میرا بر بس چلے میں پاکستان میں ہوں میرا بر بس چلے کرسنس کا پورا مہینہ انہیسیہ تلوزے پر لگا دے اور ہم نے پیشتہ سارے ایسے کیا تھا اس چرچ میں اسی چرچ میں کیا تھا دوزار بائیس میں اسی چرچ میں کیا تھا کہ ہم نے پورا مہینہ یہاں پر بس چکلی جائیں اور خدا نے اپنے جلال کو بھی زہر کیا تھا میرے عزیز بہن بھائیو یہ ناچکود یہ کھیل یہ تمسکر یہ سب چیزیں بکا کابانی ہیں جب حارم جنی سے موسادنے کی کوشش کرتا ہے خدا کی آواز نہیں سنتا اور نہ خدا کی آواز کلیسیا کو سناتا ہے اور نہ کلیسیا کلیسیا کے بھی فکر مانگ ہوتا ہے نہ کلیسیا کے بھی آہوں اور روزوں کے ساتھ دعاوں کے ساتھ بیٹھ کرتا ہے خدا کے پاس کلام لے رہا ہے کلیسیا ناچکود کلیسیا کھا پی رہی ہے کلیسیا اپنے مزے میں ہے اور پھر میرے بہن بھائیو احبار میں نے آپ سے احبار میں بات کی ہے احبار میں لکھا ہے کہ یہ دونوں قربانیاں خدا کے لیے گزرانی جاتی ہیں اور میں آپ کو پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈائکی کے پیسے ہیں حدیعے کے پیسے ہیں اس کو ہم سراب نوشی میں سیدرڈ نوشی میں اس کو کسی اور کام میں لگا دیں گے اس کا مطلب ہے ہم کسی بچلے کو اپنی وہ قربانی اپنی وہ آفری جو ہے کسی بچلے کو دے رہے ہیں جو خدرنات بہت ہیں پھر نامی آیت میں آجے پلیس نامی آیت میں آجے پلیس دیکھائے اور خدامر نے موسیٰ سے کہا میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کیا ہے اس دیر کیا ہے یہ دن کا مبارک قوم ہے مقسم رہے ہیں خدامر کو مبارک کہتی ہے اس کے بری بات حالی میں میری پر سالیں تو اس نے لگا کی ہے اور آپ اسے لے کے حرص مانا کے لوگ مجھے مبارک کہتی ہے یہ کیا کہا رہے ہیں گردرخش ان کا اندرگا لوگ تابع فرمان نہیں ہیں اور خدامر نے وہاں پہ کہا میں کو پیغرنو پیغرنو ہلاکہ دور اب پھر دیکھیں آگے پھر موسیٰ کی بات دیکھیں موسیٰ پھر تو نے گھرنٹے ایشن لائے پھر بیٹھا دو آرودش موسیٰ کی حالت دیکھ لیں موسیٰ کی حالت دیکھ لیں موسیٰ کی حالت دیکھ لیں اور اس میں حروم برابر کا شیئر ہے حروم برابر کا سب بولیں حروم برابر کا موسیٰ پھر کہتا ہے خداون پلیز میرے مانی کر دے پلیز ان کو معاف کر دے موسیٰ کے لوگ کیا کہیں گے کہ ان کا خدا جو ان کو غلامی کے خل سے نکالا اس تغلیف سے نکالا رستے میں مار دیا کہاں گیا ملکے کنان کہاں گیا وعدہ کی ساتھ زمین کہاں پہ خدا نے وعدہ کیا تھا میں بڑی قوم بناؤں گا میں ان کو اسمان کے تارے زمین کی رید کی بات کروں گا یہ ساری باتیں موسیٰ نے خدا کو یاد لائی تھی کہ آپ ابراہام کے خدا ہو اضحاب کے خدا ہو یاکوب کے خدا ہو آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو بڑی قوم بناؤں گا اور ان کو بادہ کے ساتھ دنیل میں بھی کر جاؤں گا اس کے نبی کا سیپ ہم لکھا ہوا ہے خدا گلا کرتا ہے بائیس باپ کی تیساہ پر گلا کرتا ہے کہ کوئی ہو جو رکھنا میں کھڑا ہو جائے اور دستے دعا خلان کرے اور خدا سے رہے کہ مجھے کوئی آدمی نہیں ملا ایک دن ہی ملا کوئی نے کہاں بھائیو یہ حالت بنی صحیح کی ہے اور یہ حالت آج شاید میری قرآن کی ہو سکتی ہے اگر ہم اس رکھنا میں کھڑے ہونا نہیں چاہتے اس رکھنا میں آنا نہیں چاہتے دستے دعا خلان نہیں کرنا چاہتے میرے بہن 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 بھائی قریسیہ مر رہی ہے موت کے سایہ کی بادی کے اندر ہیں اور ہم حالون کی بات سن کر مذہبہ بنا لیتے ہیں اپنے ہی مذہبے اپنی ہی ساری چیزیں ہم بنا کر پھر کرتے کیا ہیں وہ اس کو اپنے ہی طور پر پوچھا کرتے ہیں اپنی قربانیاں چڑھاتے ہیں ایک شخصوں میں جانتا ہوں میں نے کہا دائیک کی کہاں دیتی ہو کہہ رہا بھائی جی میں دائیک کی حصے کیے ہوئی ہے حصے کیے ہوئی ہے مزاپ اور پر مکاس بھائی اگزر کرے مجھ آئے ہیں ان کو پانچ یا جان رہا پھر اس بھائی اگزر کرے آئے ہیں پانچ یا کو دے دوں گا کمر بھائی ذرا بزرگ ہیں ہم سے ملتے جاتا ہے پچاسیاں دے دوں گا علیہا سبائی بھائی 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 ہیں سوڑیاں دے دوں گا میں تو سبیعا کی خورت کرتا ہوں میں کچھ ایسے کام کرتا ہوں میں نے کہا کلام نے لکھا ہوا ہے پوری دائیک کی ہم سبھی کو خوش کرتے ہیں سبھی کا حلوٹ بنایا ہوا ہے سبھی کو موسا بنایا ہوا ہے سبوں کے ساتھ ہم اپنے طریقے سے کلام کے طریقے سے نہیں چلتے ہیں اور موسیٰ پھر بھی کہایا ہے اے باپ اے خداون ان کو کیا ناکھیں محف کر دیں ان کے لئے شفائی کر رہا ہے اور اس کی شفائی کا طریقہ نب آگے تک ہم پڑھتے ہیں جب خدا نے اس سے کہا ہم اس کی جب بتیس باپ کی تینتی سیت پڑھتے ہیں نا تو وہاں پہ خدا نے کہا تھا کہ میں موسیٰ نے کہا کہ ان کو معاف نہیں کرے گا تو میرا نام کتابی حضات سے کتنا بڑا دیل ہے موسیٰ پھر اور یہاں پہ چیک گائیڈ ہو رہی ہو اور خدا نے کہا میرے لئے بڑا چیک ہو بھائی کامل کے لئے اس سے بڑا ہو بھائی گاس اس سے بڑا ہو آپ سوچیں گے یہ بھی تھی ایمان تاک اسی بھی ایمان تاک کہ میں مجھے کے کہاں چاہئے اور بوسیٰ نے کہا کہا ہے خدا بھائی اگر آپ بھی کو معاف نہیں کریں گے میرا نام بتا دے گا جگرہ دیکھیں ہوسنا دیکھیں تمنا جگرہ موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جیسے اس نے خروج آٹھ نو دس باپ میں کھا تھا نا کہ جہاں پر ایک کھر بھی نہیں رہے گا سبی کے سبی خدا کی عبادت کرنے جائیں گے اور یہاں پا بھی اس کے مند میں ہے کہ میرے ساتھ یہ پوری بری سیلی بادہ کی سرزمین میں جائے گی شکایت میں ایک اپنی دعا کرنا بڑھا ہوں آج سے پہلے اپنی دعا کرنا بڑھ کر دیں اپنی دعا کرنا پہلے بڑھ کر دیں پہلے لوگ کے لئے دعا کریں دوسروں کے لئے دعا کریں ایو پہ کہا تھا کہ میرا خدا جو میں دوسروں کے لئے شخص کرتا ہوں کہ میری ملد نہیں کرے گا کہ میری نہیں سنے گا میری ملد نہیں کرے گا دوسروں کے لئے شخص کرنا شروع کریں دھونٹے اپنے دعا کر کے لوگ دکھوں دکھوں بڑھ لوگ بھونٹے ان کے لئے بھوا کرنا شروع کریں خدا آپ کے لئے ایک بہت بڑا کام کرے گا اور یہ بائبل مقدس میں موسیٰ نے جو ایک بڑا کام کیا تھا اس کی ہمیں بات سمجھ آتی ہے اب ہم تھوڑی سی آگے بات سیکھیں گے جب 32 بات کی 32 آیت سے 32 آیت سے آگے پڑتی ہیں تو پھر اب چونت سے پڑتے ہیں کہ اب تو روانہ ہو لوگوں کو جمع کر جو میں تجھے بتائی ہے دیکھ میرا فریشتہ تیرے آگے آگے چلے گا لیکن میں مطالبہ کے دن ان کو ان کے گناہ کی سزا دھوں گا اس کا مطلب کیا ہے اس 32 بات کے شروع سے 33 بات تک کہیں نظر نہیں آ رہا کہ قلیسیا یعنی بری سرائی دو بات نہیں کریں اب اس کو گھر سے پڑھ لینا نیکس ٹی پورسی پیسن کر سکتے ہیں کہیں نہیں تھا شفایت کون کا دہ ہے تو بکس کا گناہ کس نے کیا ہے قوم نے کیا ہے اور حروم نے کیا ہے ساتھ حروم بولے کیسے حروم بولے ساتھ پانی صاحب کا نام دے ساتھ حروم نے اور اسرائیل نے گناہ کیا ہے آمید آمید کہیں بات بھی ریپینٹس نظر نہیں آ رہی کہیں بے توبہ نظر نہیں آ رہی اور برینٹس نظر کیسے باب میں کہتا ہے کہ اگر آج تم میرا کلام سنتے ہو دنوں کو پتھر دنوں کو پتھر دل کو گوشتی بناو سن لو سنو غیاب کرو دل میں جزا دو امان لاؤ قبول کرو اس کے بعد آمید کے ساتھ کہو خدا بند میرا خدا ہے آج سبہ ہم ایک بات کر رہے تھے چند آت کو ہم بات کر رہے تھے کہ سم سے پہلے باپ ابراہام پر یہ بھیر ناظر دوا تھا بید اس کو ملا تھا خدا مند یسنکسی کے دوبارہ گردوں میں سے جی اٹھنے کا بید اس کو ملا تھا اور وہاں پہ لکھا ہے اب 22 باب پڑھیں گے جاتے ہیں اب 22 باب میں اس نے وہاں لکھا ہوا ہے کہ میرا خدا میرا باپ میری بیٹی کو زندہ کرنے کی قدرت بڑا ایمان بڑی بھرکت کہیں پر بھی بھر اسرائیل کی فیسیا کی دوبہ کا نظر نہیں آ رہا وہ جس روش میں ہیں اسی پہ چاہ رہے ہیں وہ جس طریقے سے چاہ رہے ہیں اسی طرح سے چاہ رہے ہیں انتے کہتے ہیں آؤ ایک نوہ گید راپ رہی بھاؤ گید نوہ زندگی پرانی کپڑے نوہ زندگی پرانی پرفیوم نوہ زندگی پرانی اس فائدہ فائدہ بھی سو اس جگہ پہ آپ دیکھیں اس پورے 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 چیکل میں پتیس میں پینتیس میں نظر نہیں آ رہا کہ بری سرائی نے خدا کے حضور محفی مانگی محفی کون مانگ رہا ہے اور یہی کام خلام دے سمسی کا گریہ میں گناہ کس کا ہے ہمارے آنے حدیعہ کس نے لیا شفائط کون کارے عدی بھی رومیوں کی حق کے مطابق خدا کے حضور سمسی باپ کی دینی ہاتھ پیٹھ کر ہماری جنائے کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ جس کو توبہ کرنی چاہیے تھی وہ توبہ نہیں کر رہا میرے پیارے بہن بھائیو خداون آج مجھے اور آپ کو یہ بات سکھانا چاہتے ہیں کہ جس نے گناہ کیا ہے اس کو معافی مانگنے کی بھی ضرورت ہے پھر آپ چونتیس باپ آجے پلیس چونتیس باپ کی پانچ ہی آیت سے لے کر جب ہم آٹھ ہی آیت پر پڑھتے ہیں تو لکھا ہے خداون عبر میں اتر عبر میں سے ہو کر اترا اور ان کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کے خداون کے نام کا اعلان کیا اور خداون ان کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا خداون خدا خدای رحیم اور مہربان کہہ کرنے میں دیمہ اور شفقت میں گنی دیمہ اور شفقت اور وفا میں گنی ہے ہزاروں پر فضل کرنے والا گناہ اور تسکیر تسکیر اور خطا کا بخشنے والا لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چونتی پھوچ تک وہ تو لکھا ہے وہ گناہ معاف کرنے والا ہے تکسیروں کو معاف کرنے والا ہے لکھا ہے کہ پناہ میں نے پڑھایا تو پھر تو لکھا اس نے کہ وہ پوتوں کو بیٹوں کو سزا دی گا پٹسا کیوں لکھا ہے کوربی کیوں لکھا ہوا ہے اس کے بیچ میں ریپینٹس آتی ہے توبہ آتی ہے اس کے بیچ میں اس کے بیچ میں بیانے والا تیسرے باپ کی ساتھی آ جاتی ہے کہ اگر آئے تو اس کا کلام سن لیتے ہو دنوں کو پتھر نہ کرو معافی مانگ لو توبہ کر لو کہ مصر بیٹے نے جب باپ سے کہا تھا آئے باپ میں تیرا بنا کیا ہے تیرا بیٹا نہیں رہا تیرا بیٹا نہیں رہا لوکر بنا لے مزدور رکھ لے اس نے مزدور رکھا اس نے بادشاہ بیٹے سے اٹھا کر بادشاہ بنایا کیا کہ پرانہ حضامہ میں جب انگوٹھی پینا جاتی تھی تو بادشاہ کو نبی کو انگوٹھی پینا جاتی تھی اس کا درگا ہی بدل دیا توبہ کرنے کا یہ پائدہ ہے مزدور سے آسمانی باپ کے بیٹے بیٹوں بن جاتے ہیں تکسیروں کو محافت کرنے والا فضل کرنے والا شرکت اور وفا میں غنی سب چیزوں کرنے والا ہے دیکھیں پس کے بھیچ میں ایک بات آتی ہے اس کا نام ہے توبہ تے وو بے اے توبہ ریپینٹس 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 جو شخص اٹھائیس بات تے نیارت میں لکھا ہے انسان میں اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کو جھباتا ہے تو کامیاب ہوگا ہوگا کامیاب آجب تبہ کہا جیتا ہے تو وہ مزرور سے باگشاہ مزرور سے آسمانی باگ کا بیٹا بن جاتا ہے اس پورے سماں بھی بنی سٹائر میں تو بنتی اس پورے سماں میں کریسیا بھی تو بنی کرتی داروالے کو بھوندو نہ بھائیتے تیپڑے قراب ہو جائیں گے گردے قراب ہو جائیں گے او یار ایک نمارا وڈاکٹر میں لکیا سی یہ پادری کہا ہے ایک نمارا وڈاکٹر میں لکیا سی کہنے بیٹی خراب لگتے بس تو اکڑا نام کار ساکتے تو کھر جو کلام سانا سنا اور بہت لوگ مجھے بتے کیا بات دن جاتے ہیں پائی جی کلام سانا ہے کلوں تنگینا جدا کرو اور اٹھانے اٹھانے باپنی اس کے تھرنے آپ نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے گناہ ان پر زہر کھر موڈ سے بھر جائیں میں تک سیارس بھرا ہوں میری بیمتے کون کے لوگ کیا کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو پولیس رہے میں کیا تھے وہی کرتے ہیں جو ملکے مسل میں تکلیف برداشت کرتے تھے انٹیں اٹھاتے تھے گارے اٹھاتے تھے مزدوری میں تھے تنگ دستی میں تھے گلمت میں تھے اور گلمت میں رہنا پسند ہے بادشاہ بننا پسند رہی ہے اس لیے آج دکھ سے بات یہ ہے کہ خدا آج مجھے آپ کو ہم سے کلام کرنا چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور بڑی آجزی سے اس کے پاس ہیں پہلا کرنٹہ اسباب نکالے پلیس پہلا کرنٹیوں دسویں باپ میں چھٹی آیت میں لکھا ہے یہ باتیں تمہارے لئے عبرت ٹھہرے ہیں تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش جیسے انہوں نے کی کنہوں نے بنی اسرائیل نے کی یہ خوالہ اب دسوہ پہلے آج پڑھ دینا تو بنی اسرائیل کی بات ہے اس سماع کی بات ہے جب رات کو بادل کا ستون رات کو آتا ستون دن کو بادل کا ستون اور پانی کی چلانوں کے ساتھ ساتھ جاتی تھی اس سماع کی بات ہے انہوں نے کیا کیا ہے عبرت نہیں آسل کی عبرت نہیں آسل کی سود کے پیسے لے کے شراب نوشی پسند ہے عبرت نہیں ہے بری رمشوں سے باز نہیں آتے ہم اور اپنی خواہشوں میں پڑے رہتے ہیں اور آگے لکھیں اور تم بت پرست نہ بنو جس طرح باز ان میں سے بن گئے تھے چنانچہ لکھا ہے کہ لوگ کھانے پینے کو بیٹھے اور پھر ناچنے کودنے کو اٹھے اور پھر آگے لکھ حرام کاری کی بات ہے بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ کب ہے جب کلام کو ہم کان کی خجری دو ازار تنیس میں پائی سیمول بڑا کلام سنایا ہونچا بھی پھر شروع ہو گیا ایک کی کام ایدہ کام ہو رہا ہے ایک اور نگا کوئی بری روشوں سے باہر بکل کے آسمانی باپ کے بیٹی اور بیٹیاں بدنے کی ہمیں ضرورت ہے پھر پہلا کرنٹیوں دس بدوسیت پڑھیں پلیس پہلا کرنٹ دس بدوسیت میں لکھا ہے لکھا ہے اور جس نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی کیا کھائی ایک ہی اب ہم بھی تو ایک ہی روحانی خوراکی بات کرتے ہیں نا خوراکی فرق تو ایک ہی ہے نا کلامی کو دست ایک ہی ہے نا اسلام کو ہم نے اوڑ دا بچونا اسلام کو اپنے خون میں حصہ دانا ہے گلوگوز بنا کے خون میں انجیکٹ آگینا پہ پھر ہمیں ہماری زندگی خدا ہم کے کلام کے مطابق بھلی ہو سکتی ہے گلتیوں تین باپ نکالے پریس تیسرے باپ کی ستائیس آئیس سے آگے پڑے گلتیوں کا خط تیسرے باپ اس کی ستائیس آئیس جب آگے پڑتے ہیں تو کلامِ خدا ہمیں بڑی خوبصور وضاحت زہد کرتے ہیں لکھا ہے چھبیس آئیس سے پڑتا ہوں پس تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح سوم میں ہے خدا کے فرزاند کس کے فرزاند ہو کس کے فرزاند ایمان کے وسیلہ سے سادیس سے بات کرو توبہ کی وسیلہ سے توبہ کذا ہم کرتے ہیں تو خداوں پہ ایمان لاتے ہیں یا سمسیح پہ ایمان لے کے آتے ہیں توبہ کرتے ہیں اور پھر اگلی خواہ اور تم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا برقسمہ لیا مسیح کو پہن لیا نہ کوئی یہودی نہ یونانی نہ غلام نہ ازاد نہ کوئی مرد نہ عورت تم سب مسیح میں ایک ہو اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہام کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث بھی ہو ملک قرآن کے ملک قرآن کے وارث بھی ہو میرے بہن بھائیو تھوڑی سی بات آگے کروں گا 32 بات پھر آجیں پلیز جب یہ سب چیزیں انہوں نے خداون کی آواز کو نہ سنا تو پھر پتیس آیت سے جب ہم آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ موسیح نے دیکھا کہ لوگ بے قابو ہو گئے اور حارون نے ان کو بے لگام کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے اچھا گوڑے کو جب ہم بے لگام چھوٹے کیا کرتا رہے یا جو بیل کو ہم جب نسلیں ہی ڈالتے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا کو جہاں مجز جائے گا کلاب نے کہا ہے جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں روحانی طور پر ہماری لگام ہمی چاہیے روحانی بات نہیں کر رہا جسو پر میں نسلیں کی بات نہیں کر رہا جو میں نے کہا یہ انہوں کی بات نہیں کر رہا روحانی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی کسی دائرہ کے تہہت رہے ہیھے کسی جگہ پر لگانی جب نگام ہو گئے اور ہرون کے قابو نہ آئے اور لکھا کھا کہ ان کو دشمنوں کے درمیان درمیان کر دیا کن کے درمیان دشنوں درمیان زلیل کر دیا اور موسیٰ رشکرہ درازہ پر کھڑا ہو کر کہا جو جو خداوند کی طرف ہے وہ میرے پاس آ جائے تب سب لاوی اس کے پاس جمع ہو گئے اور آگے لکھا ہے کہ اس نے ان سے کہا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار رٹکالو ایک ایک چاکو جو ہے نا تلوار جو ہے نا آپ کی ران سے باندھ لیا اب سما دیکھیں پیٹساب سما دیکھیں سما دیکھیں تلوار جو باندھی ہے فارجم پر ان کو واشن جانا ہوگا تو پھر کیا کرتے ہوگے تلوار جو دارتے ہوگے نو جب وہ چلتے ہوں گے بھاگتے ہوں گے اپنی ہی تلوار سے زخمی ہو کر پڑے آگے گا تلوار حلاف ہو گئی اپنی تلوار سے ایسے چند میں سے کرو بڑا اپنی تلوار سے کیا ہوگے موسیٰ نے حلافیوں کو خلانے حلافیوں کو یہ اس کے وجہ پتہ کیا ہے اس روحانی بنکاری کے سباب سے اس مذہبت کے سباب سے اس مذہبت کے سباب سے خدا کی تہلیت تہلیت کرنے کے سباب سے خدا کیا نام کو جلال دینے کی بجائے نور جانتے لیتا مکشنر دکھانے گاگا کے جا کسی اور طرح دل پرستش کردھے پرستش کردھے کچھ اور بات کر کر کے کلامتے لکھا ہے کہ تمہارے جوہاں مطلب حالا پڑا ہے کہ تمہارے مو سے غیر مبودوں کا نام بھی لیانا چاہیے ہم کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے آلیس گھنٹ گارڈیس ہار گھنٹ وہ کہتے ہیں گارڈیس ہار گھنٹ آلیس گھنٹ پھر وہ موت کے سیاہ کی موزن جا کے اپنی ہی تنباز سے مارے گئے اور تین ہزار نوٹ ایک ہی دن میں ملات ہو گئے پر خدا کی محبت دیکھیں احمال کی کتاب پر کالنکلی دنسا بابا سیٹیس بابا آیت سے باری پڑھتے ہیں جب پترس نے ان کو کلام سنایا ان کے دلوں پر دلوں پر چھوٹ لگی انہوں نے کہا اب ہم کھیار کریں اب ہم پترس نے کہا تو بھاگر ہو اور یہ بات اگر پترس اگر پترس وہاں پا اس نجیسین میں ہوتا رہا تو پترس وہاں پہ کہتا کہ بھائیو تو باتا رہا چاکے رہو گئے تین تین ہزاری ملو گئے تو باتا کرو معافی مالو خدا کرو اور ان میں کہا تھا ان کے دل پر چھوٹ لگی اور پترس تو باتا کرو اور دو میں سے ہار ایک شخص خدا باگ خدا بیٹا خدا پاکنو کے نام سے وقت اسمان لے پاکنو سے پھر جائے کلیسیہ میں شامل ہو جائے روٹی توڑنے میں شامل ہو جائے دعا میں مشکول ہو جائے میرے بہن بھائیو خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا جتنے وہاں پہ بیسٹ ہوئے اتنے خدا نے ریسٹورتا کیے ریسٹوریشن کہتے ہیں اس کو بہانی کہتے ہیں خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا پترس خط لکھا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ سب کی دوبت ہے اچھا خدا کے ہم آٹم اٹم سیل نہیں ہے کہ خدا جو چاہتا چاہتا وہ ہو جائے ہاں اور جو چاہتا وہ ہو جائے لیکن اس کے بیچے شرط ہے کہ تم میں سے خالق ایک شخص توبہ کریں اور خدا باب خدا بیٹا خدا باب کے نام سے پتسمان لے شفیر کو اتر آتما میرے بہن بھائیو کاش یہ لوگ موسیٰ کی بات پر سام دیتے ہیں کاش یہ لوگ خدا ان کی بات کو سام دیتے ہیں کاش یہ لوگ خدا ان کے پاس آ جاتے ہیں اور پھر نقصان کیا ہوا موسیٰ کو نقصان کیا ہوا موسیٰ کا نقصان کرتے ہیں موسیٰ کو لوہیں جو ہیں اپنے ہاتھ سے لکھ کریں موسیٰ 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 کلیسیہ کو زندہ ہونے کے ضرورت ہے پھر منو بجائے موسیٰ کو مہارنی کے کلیسیہ کو زندہ ہونے کی موسیٰ کے ساتھ رکھتے ہیں جب کلیسیہ زندہ ہو جائے گی تو پھر سب خدا ایک بڑا کام کرے گا لوہیں ٹوٹ گئیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں بتیس باب کی پندری آیت میں لیکن خدا کا کلام چونکہ موسیٰ کے لیے تھا خدا کا احکام موسیٰ کے لیے تھا اب چونکیس باب کی ستائیس آیت پڑھے لیکن ہے اور خداوان نے موسیٰ سے کہا تو یہ باتیں تو یہ باتیں لکھ کیونکہ ان ہی باتوں کے مفہوم کے مطابق میں تجھ سے بنی اسرائیل سے اہد باندھوں گا اور آگے لیکن ہے اور سو وہ چالیس دن اور چالیس رات وہیں خداوان کے پاس رہا نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا اور اس کے اس نے ان لوہوں پال اس اہد کی باتوں کو یعنی دس احکام کو کس نے لکھا کس نے لکھا موسیٰ روٹی کم نے رکھے ایک چالیس دن سلاو موسیٰ نہیں ملی سی چالیس دن پر روٹی 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 رہا ہے کیا جب وہ کوئی کوئی اس کی نام پر جا ہوگا ساتھ فریض نے کیا ہوگا میری باجیوں نے بہت سارا کھانا پکا سلتا ہوگا ساتھ وہ پہلے بھی بھوکا تھا آرور بھی بھوکا وجہ کون ہے بولیں کون وجہ ہے کلیسیا کون سزا کون اور باجی اس کی نام پکا ہے اور باج آپ کو سچی بات کرو جب مجھے کسی کے خبر ملتے ہیں کوئی بیمار ہے تقلیب میں ہے میں ہواس پہ جاتا ہوں میں کہتا ہوں میری بندتے قوم کے لوگ کیوں سزا پاتے ہیں کیوں دکھ میں جاتے ہیں کیوں پریشانی میں جاتے ہیں میں اور اور جب ہم اس کو سرچ کرتے ہیں نا اس کے پیچھے ایک لفظ لیتا ہے ایک لفظ لیتا ہے توبہ نہ کرنا میں اپنے بھائیوں سے پوچھتا ہوں میں ویڈیو سے پوچھتا ہوں پیچھے پوچھے پیچھے پیچھے�데 اید منASEیں صعبی کچھانے بیتا ہے وہ خیال دین میں افت Mobilہ چالہ کیوں کہا چھے پچھے پچھے پوچھے پیچھے پیچھے چھے پیچھےugs یہ ہے کہ اپنے بات کو چھیل ہے اور چین چلی کے چلوچوں کے چلو assassination تو جو مرضی کرتا ہے تو جو مرضی کرتا ہے میں اپنی ہاتھ درمی دنیا ہونے آپی چھے تو جو مرضی میں رکھتا ہے لاتپاں دے کوی گالی آخواڑ دے کوی گالی سرپاڑ دے کوی گالی چو مرضی کرتا ہے چشمی دل جاگ ہو ابھی دے کوی گالی پر میں اتتھے اڑے آنا اتھے گنا ایک پڑا شروع لکھے در میں تکہ سبیل پر نمانا کھا میں جب چل نہ کریں دلتہ چاندہ یہ تمہیں ٹیٹ گیا تیری مریفت دیکھا اندھا ہے نافرمانی کی انتہا مرض برستی کی انتہا کیا مطن پھکیا ہو گئے نا صاحب کے خشبو آجے نا کلماتیں بڑکاتی نہیں سننا پھر تم سری بات آج سے کہنا اگر ہمارا خدا پر اسرائیل کو جو اس کے لوگ ہیں جس کو آگ کی پتلی کہا ہے شارہ کہا ہے پہلوٹھا کہا ہے بیٹا کہا ہے خدا نے ان سے کہا تھا اب پڑے پتیس باب تک ہے جس نے گناہ کیا ہے جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اس کو سزا دوں گا بوسا تو جبتا جا میرا نام میں نہیں کرتوں گا نام اسی کا کرتوں گا جو میرا گناہ کیا ہے اس نئے سوائے نئے سوائے نئے سوائے کے بیس کرتے ہیں پھر سناؤں دا میرا دکھ تھے اپنی بندوں تے قوم کے لئے میرے آنسوں تے اپنی بندوں تے قوم کے لئے کاشنا توبا کرنا کاشا آپ نے روشوں سے بہت آجے کاشا آپ یہ بندہ ایر پوٹ سے آتا ہے یہ بجمع ٹیکسی پہنے گاڑے نہیں ٹیکسی پہنے پچاساس آٹھ جائے ہم یہ تکوے سے خوبہ سے پیادر رکھ جائے سکتے ہیں سسٹر شعبہ سیون منت ایک منت میں بھی سارے ڈیم چیز میں آتی رہی ہیں نہ دون ایر پوٹ پہ رہتی ہیں نہ بینگٹ ہیں نا دور سیتے ہا سکتی ہیں ہم آگ کرتے ہیں ہم تک لائے مقاملہ بھی سے بھی نہیں کہا دیں خدا میں جو برسی کرتا ہے ہم نے اپنے بدنیو ساکتے ہیں بدنوں کو دل میں رکھا ہوں ہے اور بدنوں کا ساتگی سے وقت جوئی ہے ہر وہ چیز جو ہمیں خدا کی حضوری میں بیٹھنے خدا کی حضوری میں آنے کے منع کرتی ہے وہ ماری دل سے بڑا بود ہے اور خدا میں خدا ہے اسمار کے اوپر زمین پر کسی بودھ کی بوجھانی کرتے ہیں ساتھا بابا جی صاحب ہوں آنا دستے ساتھے نوازی بابا ساتھے نوازی بیٹھے ساتھے نوازی بیٹھے پروپیر پہلے کیا کوئی نگلی آتی کیا فکر ہے خدا کی کام کی فکر ہے فکر فکر ہے پوچھ دیں میں کس بیٹھ میں آنے میں میں نے کس کو پھٹر لائے میں نے کس کو بڑا کرنا ہے اندر سے بودھ کو نوازہ ہوا ہے اپنے اندر بودھ خود رکھیں اس سے بھی بھیکتا ہے لوگ آج خدا نے دو ہزار تیس کو آج آخر سمجھے علیہ کے نیسا آت آناز کریں روحانی بات آنا ہے خدا چاہتا ہے جیسا خدا ہے نا ہم اس کی جیسی مکلائی پہلیں جیسی اس لیٹر سے چڑھیں کیونکہ غیر معبودوں کی پیچھے پیچھے بھاگنے والوں کا غم تو کیوں اسی اپنا غم بتانے ہیں کلام نے کہا خوشی کرو خوشی مناو شہاد ہو خوش رہو پھر خوش رہو پھر کہتا ہوں خوش رہو تو اگر ہم غیر معبودوں کے پیچھے بھاگت رہیں گے رم پہ رم پہ رم پہ رم پہ رم پہ رم آتے رہیں گے رم نہیں قتم ہوگے آنسو نہیں قتم ہوگے کلام نے کہا ہے راخل اپنے بچوں کو روتی ہے تسلیق بھول کیوں نے تسلیق بھول کر رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے اس سے پہلے کہ ہم نہ رہیں اس سے پہلے کہ کلیس کے بار نہ رہیں تسلیق دینے والے کے پاس آتے ہیں وہ ہمارا اپنان ہے وہ ہمارا شالوم ہے وہ ہمارا زندگی ہے اس نے کہا ہے راہ حق اور زندگی اس گولڈن کاف سے باہت آ جائیں اس سونے کے بچنے سے باہت آ جائیں یہ سونے کا بچنہ ہمیں موت کی گھانتے جائے گا یہ سونا وہ گولڈ بھی ہے اور سونا سلیق بھی ہے سلیپ اور گولڈ بھولت نکس ٹوگیتھر اس سے باہر آ جائیں اگر آپ بیس گھٹے سوائیں گے تو بیس پھر بھی سونا ہی نہیں ہے آٹھ گھٹے سوائیں گے پھر بھی سونا ہے ڈاکٹر سیس کے چھے گھٹے سونا کافی ہیں بیٹا ڈاکٹر سیس کے چھے گھٹے سونا کافی ہیں تو چھے گھٹے سونا کافی ہیں پھر وہ سوشنی کا سکار ہو جاتی ہیں خدا کی کلام کو سمجھیں اگر ہم گیر مقبودوں کے تیچھے بھاگتے ہیں ہماری برستی رات میں اس نے بائی سے بہت کر رہا تھا میں نے کہا ہمارے دفاقت کیسی ہو نہیں چاہیے روز سے مانبور لوگوں کے ساتھ ہیں ہمارے ہامنے والے ہم پیالے بہت ہیں جب کوئی شخص بھرستی کرتا ہے اس کے تر کہہ رہا ہے وہ غصہ بھر چاہتا ہے جب کوئی بربوں کی پوجہ کرتا ہے خوشی کے قید کرتا ہے آنسوں سے دعا کرتا ہے الہی محبت اس کے پاس آجاتی ہے الہی اگام بے گا ہوتا ہے الہی محبت فرق میں آپ کو ادا کرتا ہے کلام چتہ سفیر سیدھا سیدھا صاف شکاہ میرے ملی آپ کے لئے ہیں اور کلام میں کوئی کلام دو طرح کی بات نہیں کرتا ہوں سیدھا وہ سیدھا کلام کی بات کرتا ہے اگر آج تو اس کی آواز کو سناؤ گئے اپنے دیلوں کو سخت کرتے ہو جو برشپ میں نہیں آتے نا اگل یہ سب سے پہلے برشپ ترسم پہلے آگے دیکھیں آپ کا سب کچھ بدل جائے گا سب تفاہ آپ بدل نشب ہو جائے گی بدل ٹوٹے گئے جویں ٹوٹے گئے ہم کہتے ہیں یسو یسو یہ نہیں کہ یسو کلام میں نہیں ہوتا پر جو ہم گیت گاتے ہیں جب ہم برشپ کرتے ہیں اس کا تخت اور تخت پر سامنے ہوتا ہے اور دھر اپنے لوگ کو خداوات کرتے ہیں آئے اپنے قدموں پر کھڑے ہو تمہیں اپنی زائم آئے دیں اپنے قدموں پر کھڑے ہو گے دعا کریں گے خدا کے زندہ کلام کی شکزاری کریں گے دعا 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 کریں گے موسیقی